اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچز پر مجتمع سریز کا پہلاں ہے جس کے لیے پاکستانی ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ اور نئے کپتان نے پہلے میچ کے لیے خطرناک پلائنگ الیفن تیار کر لی اور ناظرین اکرام پانچ خطرناک تبدیلیوں بھی کار ڈالی ہیں اور ناظرین پہلے میچ کا ٹائم ٹیبل بھی جاری کر دیا گیا ہے تو آئیے ناظرین اکرام پہلے میچ کے ٹائم ٹیبل اور پلائنگ الیون میں پانچ خطرناک تبدیلیوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ بھی پاکستان کرکٹیم کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی دفعی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی سے دوبار دیجئے گا ناظرین اکرام جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کرکٹیم پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دھونا کرے گی جہاں پر پاکستان کے ساتھ پانچ ٹی ٹونٹی میچز پر مجتمل سیریز کھری جائے گی جس کے لیے نئے ہیڈ کوچ نے پانچ خطرناک تبدیلیاں کار ڈالی ہیں جس میں ناظرین بابر آزم کو نیوزیلینڈ کے خلاف قومی کرکٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ ناظرین محمد رزوان کو پاکستان کرکٹیم کا نیوزیلینڈ کے خلاف وائز کپتان مقرر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین محمد آمیر، عماد وسیم، عثمار خان اور عرفان خان نیازی کو بھی پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پاکستان کی پرائنگ لیون کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین دگر کھلاڑیوں میں نصیم شاہ، سائی محیوب، شداب خان، فخر زمان، افتخار احمد اور عثمار امیر کو بھی پاکستان کرکٹیم کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے پلائنگ لیون کا حصہ بنا لیا گیا ہے تو ناظرین پاکستان کرکٹیم کی یہ گیرہ رکنی ٹیم، نیوزیلین کرکٹیم کو پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں شکست دینے میں کامیاب ہو سکت دی جا نہیں لازمی سے اپنی رائے کمنٹ باکس میں دی جیگا